موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب خوفری صاحب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہاں پہ ہے صبح کا ٹائم اور میں صبح اٹھتے ہی پردے ہٹا دیتی ہوں تاکہ تھوڑی باہر کی روشنی بھی نظر آئے نظر تو کیا آئے مطلب کہ پتہ چلے کہ باہر دن نکل آیا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے یو اے ای میں تو شیشے وغیرہ کھولے نا تو اندر ساری کولنگ ضائع ہو جاتی ہے اس لیے جسٹ پردے ہٹا کے ہم نا مورنی کا حساس لے لیتے ہیں بس کہ صبح دن چڑ گیا ہے دن نکل آیا ہے تو یہاں پہ میں نا آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرتی ہوں اور انشاءاللہ آج آپ لوگ کے ساتھ نا سمر کی کافی زیادہ ساری ریسپیز بھی شیئر کروں گی تو یہ نا میں نے منٹ لیوز اور ہوتے ہیں نا لیمن اس کے پیسیز اس کے اندر ڈال کے رکھے ہوئے تھے فریزر میں ان کو جمع لیا ہے میں نے تو یہ نا منٹ لیوز جو ہوتے ہیں وہ جلدی بلیک ہو جاتے ہیں پڑے پڑے تو اس لیے ڈی ٹوکس وارٹر بنانے کے لیے نا پھر ایک دو دن میں ہی وہ یا تو ختم کرو اس کو یہ جو منٹ لیوز ہوتے ہیں تو یا پھر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتے تو اس کا پھر حال یہی میں نے نکال لیا کہ اس کو نا اس طرح سے کپکیکس کے مولڈ میں ڈال کے نا تو جمع لیا جائے اور بعد میں اس کو زیپر بیگ میں ڈال کے نا رکھ لیا جائے تو یہ نا میں نے دو دو تین تین پتے ڈالے تھے اس کے منٹ کے اور چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہے نا وہ لیمن کے ڈالے تھے تو آج میں بنا رہی ہوں ڈی ٹوکس وارٹر تو وہ ہی میں نا اس کو نکال کے دو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو منٹ لیوز بھی اس میں ہیں اور لیمن کے وہ بھی ہیں پیسیز تو جسٹ میں نے نا ایک ہیرہ اس کے اندر اور ڈالا ہے کچھ لوگ ڈی ٹوکس وارٹر بناتے ہیں تو اس میں جنجر بھی ایڈ کرتے ہیں اچھا لگتا ہے خیر وہ بھی میں نے نہیں ڈالا کیونکہ کبھی میں ڈال لیتی ہوں اور کبھی میں نہیں بھی ڈالتی تو یہ جو باقی کے ہیں نا یہ ایک نیچے گر گیا باقی کے جو ہیں نا ان کو زیپر میں ڈال کے میں رکھ لوں گی اور میرے ون ویک کے لیے جو ہے نا یہ کافی ہو جائیں گے یہاں ہم لوگ ویکلی گروسری کر کے آتے ہیں نا تو پھر ایسے سام ٹائم بنانا ہو تو گھر میں منٹ لیرس ہی نہیں ہوتے تو اس طرح سے نا جمع کر رکھنا پھر جو ہے نا کافی کنوینیٹ رہ جاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا تو یہ نا اس میں پانی میں نے بھر کے تو ایسے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا ہے پورے دن کے لیے یہ انف ہو جائے گا مطلب دوبارہ سے اس کو ری فیل میں کر دوں گی نظروں کے سامنے چیز رہے نا تو پھر یوز ہوتی رہتی ہے چلیں یہاں پہ ہے ناشتے کا ٹائم تو میں نے رات کو ہی یہ موں کی دال جو ہے نا وہ ثابت ہی بگو کے رکھی ہوئی تھی تو آپ لوگوں کے ساتھ ٹوٹل ویجٹیرین ریسپیز جو ہے نا وہ میں شیئر کر رہی ہوں اس کے اندر نمک اور کالی مرچ میں نے ایڈ کر دی ہے تو اس کو نہ ہلا لیں گے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ٹھیک سا ہی نا گرائنڈ کر لیا اس کو مطلب ٹھیک سا پیسٹ سا اس کا بن گیا ہے ابھی لیے میں نے براؤن بریڈ اور اس کے اوپر پیسیز لگا دی ہیں ٹوٹل کے تو ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا نمک سپرنکل کر دیں گے اور کالی مرچ ایڈ کر دیں گے کٹے ہوئے ہی اس کے اوپر میں نے پیسیز ڈال دی ہیں پیاس کے اور ایک میں نے اس کے اوپر سلائز رکھ دیا ہے چیز کا اس کو نہ تھوڑا سا دبا لیں گے تاکہ ٹوماتر کے پیس اور انین کے پیس اس کے اندر سے نکلے ابھی یہ جو بریڈ ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے دونوں سائٹ سے تاکہ یہ اچھی طرح سے کورڈ ہو جائے تو جب یہ کورڈ ہو جائے گی تو پھر بعد میں اس کو فرائی کر لیں گے سیم ریسپی کو خیر آپ انڈے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں چونکہ روز روز انڈا کھانا جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتا مطلب کہ پیاس لگتی ہے بار بار اور کبھی دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا کہ انڈا کھایا جائے تو اس لیے پھر میں نے اس کا یہ ویج اپشن جو ہے نا وہ نکال لیا ابھی ایک سائٹ سے اس کو میں نے کیا ہے اس نے پین چھوڑ دی ہے تو اس دوسری سائٹ پہ بھی نا میں نے ہلکا سا آئل ڈال لیا تو بعد میں اس کو میں اس طرح سے چاروں سائٹ سے اچھی طرح سے گولڈن سا کر لوں گی تاکہ اس میں کچھا پن نہ آئے اور یہ بہت مزے کی بنی تھی بلیو می آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا تو ایک نا ویج اپشن ہے کہ گرمی کی وجہ سے آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا ایک وغیرہ لینے کو تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے یہ نا ایک دو دن پہلے کی ویڈیو ہے میں نے نا قدو کش کر کے لہوکی جو ہے اس کو پین میں ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر نا پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ابھی اس کو نا بلکل لو آنچ پہ میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی لوکی کے اندر سے ہی پانی جو نکلے گا نا اسی میں یہ سوفٹ ہو جائے مطلب گال جائے گا اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ اس کو نا ایسے ہی طوے پہ ہلکا سا مطلب سوٹے کر کے نا تو رائتہ بناتے ہیں اس کا تو کچھ لوگ پانی ڈال کے بناتے ہیں تو ابھی میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا تو جب وہ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی اس کا میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے لیے ہیں مہنگو اور اس کی نا میں پیوری بنا لوں گی ہلکا سا اگر چاہیں تو پانی ایڈ کر لیں اگر نرم والا مہنگو ہے نا تو ایسے بھی پیوری بن جائے گی گرمیاں آئیں اور بچوں کے لیے پوپسیکل نہ بنیئے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا اور یہی دن ہوتے ہیں کہ آپ مختلف کلر کمبینیشنز کے ساتھ نا بچوں کو پوپسیکل بنا کے دیں بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اسے اور ساتھ میں میں نے دوسری کٹوری میں لیا ہے یہاں پہ دہی دہی جو ہے نا وہ ایک تو کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نرم والا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس وہ ہے جس نے پانی چھوڑا ہوا ہو تو آپ اس کو نا ہینگ کر کے کچھ ٹائم کے لیے رکھیں جب اس کی تھک کنسسٹنسی ہو جائے نا تو اس کو پھر یوز کریں اس کے بعد میں نے نا اس میں almost two table spoon جو ہے نا وہ ویڈیو کو لائف ضرور کریں اور اس کے بعد اس کو کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اگر انڈ پہ انڈ تک آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تو ابھی اس کی کر لیتے ہیں ایسے کمبینیشن بنا لیتے ہیں اس کا two teaspoon جو ہے نا وہ میں نے دہی کے ایڈ کی ہیں ابھی نیکس اس میں میں پیوری ایڈ کر دوں گی یہ تو آپ کی مرضی پہ کہ آپ اس کا نا کس طرح سے ڈیزائننگ کرتے ہیں پھر نیکس دوبارہ سے اس کی اندر نا میں دہی ایڈ کر دوں گی کچھ کو میں نے اس طرح سے کنٹراس کلر میں ڈالا تھا اور کچھ کو ڈیفرن طرح سے دو دفعہ پیوری ڈالی اور کچھ میں دو دفعہ میں نے یوگرڈ ڈالا ہے تو ابھی اس کو نا میں ایسے بند کر کے رکھ لوں گی تو انشاءاللہ شام تک یہ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے سویٹ میں بھی ایک چیز ہو جائے گی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے جی وہ والی جو میں نے ایسے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کا مکسچر لوکی کا تو وہ جب تھنڈا ہو گیا نا تو میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا ابھی اس کے نا میں نے پیسیز کٹ کر لیا ابھی میں نا ان کو آرام سے ون ویک تک یوز کر سکوں گی اس سے زیادہ آپ اس کو فریزر میں نہ رکھیں تو بیٹر ہے کیونکہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر ان کی نیوٹرینس جو ہے نا وہ خراب ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ساتھ ہی میں ابھی لنچ کی تیاری کر رہی ہوں اور لنچ میں میں بنا رہی ہوں آہم گہو کا آٹہ لیا میں نے اور ساتھ میں میں نے بیسن ڈالیا ہے مطلب بالکل آہنا cystic برابر کونتٹی میں میں نے دونے چیزیں ڈالیاں اس کے اندر پیاز ڈال دیا میں نے اس میں لمبا لمبا اور بری کٹ کیا ہوا دھنیا ڈال دیا اور دو میں نے اس کے اندر میرچیں کٹ کر کے ڈال دیا تو چیزیں جو جو گھر میں اوئنٹیٹی نہیں منشن کر رہی جو اوئنٹیٹی نہیں حساب سے ڈال سکتے ہیں مطلب کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ پاودر ایڈ کیا ہے میں نے نمک ڈالا اور میں نے سرخ میرچ پاودر ایڈ کیا اس میں اور دھنیا پاودر میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور تھوڑی سی چیلی فلیکس اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں گے چاہے تو کس کیب بھی کر سکتے ہیں تو ابھی نیکس اس کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑی سی اجوائن اس سے ایک تو ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا لیکن یہ کہ یہ نا ڈائجسٹ کرنے میں بھی کافی ایزی رہے گا اس سے اور ابھی میں نے انار دانا اس کی اندر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس آم چور مطلب مینگو پاودر ہونا تو وہ بھی آپ ڈال لیں ابھی نا پہلے سارے مسالوں کو اس طرح سے ہاتھ سے مکس اپ کر لوں گی تو بعد میں نا پانی کے ساتھ میں نے نا آٹا گوند لیا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے رکھیں گے جتنی دیر میں آٹا ریسٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اتنی دیر میں میں یہاں پہ لسی ریڈی کر لیتی ہوں آج نا ٹوٹل پنجابی ٹائپ کا جو ہے نا وہ لانچ ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ مطلب اسی روٹیز کو کہتے ہیں اور ساتھ میں لسی ہوگی اور ساتھ میں رائیتا ہوگا لسی بھی میں نے ریڈی کر لی ہے یہاں پہ اس طرح سے نا ایسے پیکنگ میں لبن ملتی ہے تو وہ بھی نا کافی مزے کی لگتی ہے لسی بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیا ہے تو ابھی میں نا ساتھ میں رائیتا جو ہے نا وہ بھی ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ تو میں نے نا وہی والا جو لوکی کا رکھا ہوا تھا نا اس کے اندر ہی میں نے دہی ایڈ کی ہے نمک اور کالی مرچ جسٹ ایڈ کریں گے اور زیادہ چیزیں اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ اسی طرح سے سیمپل سا ہی اچھا لگتا ہے آٹا جو ہے نا اس کو ریسٹ مل چکی تھی تو اس کو میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا گوندیا ہے اور بعد میں پھر میں نا یہاں پہ روٹیاں جو ہے نا وہ بنانی سٹارٹ کر دی ہیں میں نے دو طرح سے یہ بنائی تھی اس لیے آپ نے ضرور دیکھنی ایک ٹیپ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح سے زیادہ مزے کی لگتی ہیں پاکستان میں جو روٹی بنائی جاتی ہے نا وہ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ تندور میں لگائی جاتی ہے اور وہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کی نا تاثیر جو ہے نا وہ بھی تھنڈی ہوتی ہے ابھی میں نے نا ہاتھ کو تھوڑا سا پانی لگایا ہے پانی لگا کے میں نے اس کو نا تبے پر ڈال لیا ہے مطلب وہ نا اس سائیڈ سے تھوڑا اس کا ٹیکسچر جو ہے نا وہ وہ لائے گا جو کہ تندور میں آتا ہے تو پہلے تو ہم بناتے تھے اسی طرح سے بس اس کے اوپر نا گھی لگا لیتے تو یہاں پہ میں نے نا خوشک روٹی کو یہ ایسے تبے سے اتار کے نا چولے پہ سیکھ لیا ہے تو ابھی میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں دیسی گھی تو دو تین میں نے اس طرح کی بنائی تھی یہ دیکھیں اس کا نا تھوڑا ٹیکسچر اسی طرح کا ہو گیا تھا جس طرح تندور والی روٹی ہوتی ہے تو روحان کے لیے پھر میں نے نا تبے کے اوپر ہی گھی لگا دیا میں نے کہا یہ نا تھوڑی سوفٹ ہوگی اب پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کس طرح کے ہے کیونکہ پہلے ہم اسی طرح سے بناتے تھے مطلب پراتھا ٹائپ بناتے تھے اس کے اوپر گھی بھی زیادہ یوز ہوتا تھا تو اس لیے پھر ایک میں نے اس طرح کی بنا لی ہے مزیدار سا یمی سالانج جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے ہزبن کو بہت پسند آیا تھا اور بعد میں اس کو گھی لگایا تھا وہ زیادہ مزے کی تھی اس سے جو کہ طوے کے اوپر جس کے ساتھ گھی لگا ہوا تھا مطلب پراتھے میں زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اس طرح سے زیادہ انہانس ہو کے ٹیسٹ آ رہا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلیو میں آپ کو بہت پسند آنے والی ہے چلیے جی ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں میں ڈینر کی ریسپی تو یہ یہاں پہ میں نے لیے ہیں ٹین ڈے تو ہوفیلی آپ لوگ کے سب کے ایریاز میں ملتے ہی ہوں گے تو ان کو نا سپون کی مدد سے میں اندر سے اس کی فیلنگ نکال لوں گی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر سے نکال لوں گی ہلکے ہاں سے زیادہ محنت کا کام نہیں ہے یہ نا جلدی ہی نکل جاتا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں لیسن اور ادرک لیا ہے بڑے سائز کا ہی ٹوماتر لیا ہے اور ٹین چار میرچے لیے ہیں اب اپنے حساب سے مرچے کامیز زیادہ کر سکتے ہیں اور نیکس اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ انار دانا تو ان ساری چیزوں کو چوپر میں میں پیس لوں گی ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ چیلی فلیکس اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کر لیں آپ تو یہ نا ایک توبائی لک اچھے لگتے ہیں زیرا میں نے نیکس اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ جو کرینڈر پاورڈر ہوتا ہے نا وہ تو پاورڈر فرم میں جب اس کو نا وہ کریں گے چوپر میں پیسیں گے تو ابھی یہاں پہ میں نے لیا ہے آئل اور آئل میں میں نے سارے ٹینڈے جو نا ایسے ہی ایڈ کر دی ہیں ایک سائٹ سے جب ان کا تھوڑا سا کلر آ جائے گا نا تو اس کی سائٹ پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے کر لیں گے یہ اتنی مزے کی ریسپی بندی ہے نا کہ آپ یہ جو میٹ ہے نا اور چکن ہے نا سارا کچھ بھول جائیں گے اسی کے آپ دیوانے ہو جائیں گے اتنی مزے کی یہ چیز بنتی ہے کلر اچھی طرح سے آ گیا تھا ان کو میں نے سب کو ریموف کر لیا ہے آئل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اس ریسپی میں لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے ابھی اسی آئل کے اندر میں نے جو مسالہ چوب کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے تو اس کو نا یہ جو اس میں پیاز وغیرہ تھا وہ کافی پانی چھوڑے گا تو اسی میں مسالہ جو ریڈی ہو جائے گا باقی کے سپائسیز جو ہے نا وہ ایڈ کر لیتی ہوں میں اس میں ہلدی ڈال دی نمک اور سورخ میرچ پاورڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو ابھی اس کو نا اچھی طرح سے بون لیں گے جب تک کہ اس میں سے آئل جو ہے وہ سیپرٹ نہیں ہو جاتا اور یہ جو پیاز ہے نا یہ بون جائیں گے تو اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اور اس نے نا ہلکا ہلکا سا آئل بھی ہے وہ جو چھوڑنا شروع کر دیا ہے ابھی اس سٹیج کے سٹیج پہ آکے نا سارے جو فرائی کیے ہوئے ٹینڈے ہیں نا وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تو یہ نا سپون کی مدد سے انہی ٹینڈوں کے اندر یہ والا جو مسالہ ہے نا بھر دوں گی اور جو ان کے اوپر والے کور میں نے اتارے تھے نا وہ بھی میں نے ساتھ ہی فرائی کیے تھا وہ بھی اس کے اوپر بعد میں لگا دوں گی اچھا اس کے اندر سے جو مکسچر نکلا تھا نا ٹینڈے کے اندر سے وہ بھی میں نے پیاز کے ساتھ ہی اس کو چوب کیا تھا اس کو ہم نے ڈسکارڈ نہیں کرنا زائی نہیں کرنا وہ بھی اس کے اندر ساتھ ہی گیا ہے اچھا جو ٹینڈے کے اندر مکسچر ہے نا اس کا الاغ ٹیسٹ ہوگا اور جو باہر ہے نا اس کا ٹیسٹ الاغ ہوگا دونوں ہی اپنی جگہ بہت ہی لاجواب ہیں آپ کو بہت پساند آنے والی ہے یہ ریسپی اور یہ دیکھیں ابھی اس نے آئل سے تھوڑا سا سیپرٹ ہو گیا ہے کیونکہ ٹینڈے بھی اورڈی ٹینڈر ہی تھے مطلب گل چکے ہوئے تھے اور یہ جو مسالہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے بھونا ہوا تھا تو یہ بلکل ابھی ریڈی ہو گئی ہے اینڈ پہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی دھنیا پاورڈر چلیے جی رات کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی یہ نا سویٹ ٹریٹ کا ٹائم ہو چکا ہے بیبی کے لیے تو یہاں پہ میں ان کو ڈی مولڈ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی مزے کی چیز ہے اور کلر دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور اگر زیادہ مطلب ڈار کلر کے منگوز آپ کو مل جائے تو اور بھی کلر اس کا انہانس ہو کے آئے گا بہت اچھا لگے گا یہ تو آپ لازمی ٹرائے کریں میرے کہنے پر یہ جو کلفی والے مولڈ ہے میں دو دفعہ پہلے بھی خرید چکی ہوں لیکن ہر بار میں رونگ ہی لے آتی تھی اس کی نا سٹیک جس میں سراغ ہوتے ہیں اگر آپ نے خریدنے ہیں تو وہ والے خرید ہیں کیونکہ میں دو بار گلتی کر چکی ہوں تھرڈ ٹائم یہ جو ہے نا ہو یہ میرے بلکل ٹھیک والے آئے ہیں تو اس لئے اگر آپ نے پرچیز کرنے ہونا تو وہ والے لیں جس کی سٹیک کی اندر چھوٹ چھوٹے سے سراغ بنے ہوئے ہیں یہ جی یہ تھا آج کا ویلوگ اور یہ میری ریسپی ہوفولی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی